ہم اللہ ہم نے کہاں لئے مردی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پارس رضا پارس ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتیم کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دل نے چاہا کہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع سے آپ کو متعارف کروائیں اور یہ موضوع کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ منگیتر کی موت ہو گئی جس سے وہ پیار کرتا تھا بزنس ناکام ہو گیا اس کے علاوہ وہ آٹھ الیکشنز میں ناکامیاب ہوا لیکن وہی شخص بعد میں امریکہ کا سولوہ صدر بنا جسے دنیا ابراہم لنکن کے نام سے جانتی ہے اس کا کہنا ہے یاد رکھیں اگر آپ کبھی ناکام نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی یہ وہ جملہ ہے جو میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتی ہوں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پکی پکائی کھائیں ہم خود نہ پکائیں ہر خوشی خود بخود چل کر ہماری جھولی میں آگرے میں نے ہمیشہ جدو جہت کی حمایت کی ہے پاکستان کے چاروں صدقوں میں ایک جیسی صورتحال ہے اگر آپ کو انسانی زندگی درکار ہے تو انقلاب کے لیے قدم بڑھانا ہو جا آج ابراہم لنکن کی زندگی اس کا سبق یاد کریں بارہ فروری ایٹین زیرو نائن کو ایک موچی کے گھر میں پیدا ہونے والا ابراہم لنکن ایک ڈاکیے اور کلرک سے زندگی شروع کر کے امریکہ کا سولوہ صدر بنا اپنی ذاتی محنت قانونی امتحان پاس کر لیا وقالت کا پیشہ اختیار کیا آہستہ آہستہ امریکن کانگریس کا رکن بن گیا ایٹین ففٹی سکس میں امریکہ کی جمہوری جماعت میں شامل ہو گیا ایٹین سکسٹی میں امریکہ کا صدر منتخب ہوا اور ایٹین سکسٹی فور میں دوبارہ صدر منتخب ہوا سیاہ فام لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانے کی سرطور کوشش کی انسان کو انسان کا غلام ہونا غیر فطری سمجھتا تھا ایٹین سکسٹی تھری میں سیاہ فاموں کی آزادی کا اعلان کیا آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانت قدم بڑھاتے ابراہیم لنکن ایک دن امریکی کانگریس کے رکن بھی منتخب ہوئے سن ایٹین ففٹی سکس میں وہ امریکہ کی دیموکریٹس پارٹی میں شامل ہوا اور سن ایٹین سکسٹی میں امریکہ کے سولویں صدر منتخب ہوئے اس کی قیادت میں امریکہ کھانا جنگی سے باہر نکلا اور ترقی کی شہرہ پر کامزن ہوا ایٹین سکسٹی فور میں وہ دوبارہ امریکی صدر منتخب ہوا تاہم پندرہ اپریل سن ایٹین سکسٹی فائف کو انہیں قتل کر دیا گیا اس کے قتل میں سرمائے دار ملوث تھے اس وقت امریکی سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں، سنتکاروں اور ترمایہ کاروں کا قبضہ تھا یہ لوگ سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے بلکل پاکستان کی طرح ابراہیم لنکن صدر بنا تو اس نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا اس کے لیے اس نے ایک صدارتی فرمان کے ذریعے باغی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کیا جس کے دو اثرات مرتد ہوئے امریکی اشرافیہ لنکن کی اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی چنانچہ یہ لوگ ابراہیم لنکن کے خلاف ہو گئے تھے اور نزاہکہ اڑانے سے بلکل نہیں چھوکتے تھے ان کی صدارت سے متعلق ایک واقعہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب وہ بطور صدر حلف اٹھانے کے بعد پہلے صدارتی خطاب کے لیے آئی تو ایک سینیٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہیم لنکن سے مخاطب ہو کر کہا لنکن صدر بننے کے بعد یہ مت بھننا تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا یہ فکرہ سن کر پورے سینیٹ نے کہہ کہا لگایا لنکن مسکرائیا اور سیدھے ڈائس پر گیا اور اس رئیس سینیٹر کے مخاطب ہو کر کہا کہ سر میں جانتا ہوں کہ میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا اور آپ کے علاوہ اس حال میں موجود دوسرے امراء کے جوتے بھی سیتا رہا لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ امریکہ میں ہزاروں موچی تھے مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے ہی جوتے کیوں بنواتے تھے اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا میرا والد ایک عظیم فنکار تھا اس کے بنائے ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے تھے وہ ان جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتا تھا میرے والد کے پورے کیریئر میں کسی نے ان کے بنائے ہوئے جوتوں کی شکایت نہیں کی آپ کو آج بھی میرے والد کا بنائے جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی نہیں تھا وہ ایک عظیم فنکار ایک جینئس اور ایک عظیم کاریگر تھا اور مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے امریکی صدر ابراہیم لنکن نے حبشیوں یعنی سیاہ فارم کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے سرطور کوششیں کی اور بلاخر سن اٹھارہ سو رسٹ میں ایک صدارتی فرمان کے ذریعے انہیں آزاد کرا دیا ان کا ماننا تھا کہ انسان کا اپنے جیسے انسان کی غلامی میں ہونا غیر فطری ہے ان کے کارناموں میں نہ صرف غلامی کا خاتمہ شامل ہے بلکہ انہوں نے امریکی تاریخ کے مشکل ترین دور یعنی خانہ جنگی کے دور میں مرکز کو سنبھالے رکھا اور خانہ جنگی کی خاتمے کی جانب لے کر گئے یاد رہے کہ اس جنگ کا شمار تاریخ کے کھونی ترین خانہ جنگوں میں ہوتا ہے امریکن دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے ایک کورا اور ایک کالا مگر آج وہ مل کر امریکہ میں راج کرتے ہیں ایک ہم ہیں جو ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن کی پیروی کرنے والے مگر ایک دوسری کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہم بنجابی، سرائکی، پختون، بلوچی، براہوی، سندھی، مہاجر، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی وغیرہ میں تقسیم ہیں پھر رونا روتے ہیں کہ ہم پر اشرافیہ حکومت کرتے ہیں جبکہ یہ اشرافیہ آپ کی ایک ٹھونک کی مار ہیں یہ ہمارے محتاج ہیں ہم ان کے محتاج نہیں یہ اشرافیہ ہم نے خود اپنے آپ پر مسلط کیے ہیں اس کہانی سے آپ کو سوچ کا سبق ملتا ہے کہ ذرا سوچئے اور اپنے ذہنوں کو وسیع کیجئے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو لائک کر دیں جزاک اللہ خیر اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد بن عالم محمد رجل خرجم